ہلو گائیس بیلکم بیک اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ امپورٹنٹ کرپٹو اپ ڈیٹس کے بارے میں تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتی رہنا اینڈ دوستو یہ جو پب جی کا گیم پلے دیکھ رہے ہیں میں بیسکلی اس چیز کو ٹیسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں میں پہلے جو بیڈیو بناتا تھا اس میں کمپیوٹر کا سکرین ہوتا تھا اور میں بولتا تھا اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں آتی ہے تو آپ لوگ مجھے کمینٹ میں بتا سکتے ہیں میں پہلے جیسے ہی ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دوں گا پلیز آپ لوگ اپنا فیڈویک دینا کہ یہ چیز صحیح ہے یا جو پہلے ویڈیو بناتا تھا وہ چیز صحیح ہے تو پلیز کمینٹ کرنا تو چلیے ابھی ہمارا آج کا جو نیوز ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو جو سب سے پہلی نیوز ہے دوستو آپ کو پتہ چلی گئی ہوگی کیونکہ صبح کے ٹائم پہ یہ نیوز آئی تھی بائننس ایکوائیڈ بجی ریکس انڈین ایکسچنج بجی ریکس کے بارے میں کون نہیں جانتا آپ میں سے سب ہی جانتے ہیں اور ریگولر بیسز پہ آئی تنک یوز بھی کرتے ہوں گے بجی ریکس اسٹارٹ ہوا تھا آٹھ مارچ دوہ جار اٹارہ میں تین ٹوکنز وہاں پہ تھے بیٹکوین لائٹکوین اور ڈیس بعد میں وہ لوگوں نے جو گروہ کیا اور کافی سارے ٹوکنز اور کرپٹو کرنسی کو لسٹ کرتے گئے اور دیرے دیئے ایکسچنج کافی گروہ کرتا گیا ایک ایسا بھی ٹائم آیا جب آئر بی آئی نے بلینکٹ بین لگا دیا تھا اس ٹائم پہ بہت سارے ایکسچنج موو باون کر گئے تھے بہت بجی ریکس بھی ڈٹا رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پاپولر ہو گیا انڈیا میں بہت ہی لارجسٹ ایکسچنج ہے انڈیا کا جہاں پہ جو ٹریڈرز ہیں ریگولرلی ٹریڈ کرتے ہیں اور آپ کو اچھا کاسا بولی ہم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بیسکلی اس ایکسچنج کو جو ہے بائننس نے ایکوائٹ کر لیا اب اس کی جو بھی سرویسز ہیں وہ بائننس یوچ کر سکے گا تو بیسکلی یہ ایک پراؤڈ مومنٹ والی بات ہے کیونکہ بجی ریکس ڈیجیرل بھی کرتا ہے ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے اسٹارٹنگ سے ہی اور بہت اچھی سرویس اپنے یوچیس کو دی ہے تو کس طریقے کی یہ پارٹنر سے پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بیسے تو آپ سبھی کو پتا چل گئی ہوگی سو بائننس بلوگ پوسٹ کے اکورڈنگ آپ لوگ پچیس تاریخ سے جو ہے بائننس فی ایٹ گیٹ بے میں آئی اینار کا جو آپسن ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ جو ہے پی ٹو پی ٹریڈ کر پاؤں گے بیسکلی جس طریقے سے آپ جو ہے کرتے ہو بجی ریکس پہ پی ٹو پی ٹریڈ آئی اینار کو جو ہے بائی کرنا یا سیل کرنا وہ آپ بائننس پہ کر پاؤں گے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ پچیس تاریخ سے ہی ہونے والا ہے اس کے بعد 2020 کوارٹر فرسٹ میں جو بجی ریکس کا یونیک آٹو میچنگ انجن ہے وہ پوری طریقے سے انٹیگریٹ ہو جائے گا بائننس کے فی ایٹ گیٹ بے میں تو یہ چیز سے بہت ہی ایزی ہو جائے گا جن لوگوں کا بائننس پہ اکاؤنٹ ہے وہ لوگ ایجلی گائز ٹریڈ کر پاؤں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی جو لوگ بجی ریکس پہ پی ٹو پی ٹریڈ کرتے ہیں اپنے آئین ار کو یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کرتے ہیں پھر وہ لوگ ٹریڈ کرنے کے لیے اس یو ایس ڈی ٹی کو سینڈ کرتے ہیں بائننس پہ وہ ان کو نہیں کرنا پڑے گا بائننس سے ہی آئین ار کو آپ جو ہے یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کر پاؤں گے اور اس یو ایس ڈی ٹی سے آپ لوگ بائننس پہ ہی ٹریڈ کر پاؤں گے تو جو جو ٹرانسفر کرنے کی فیس لگتی تھی وہ یو جائس کی بچ جائے گی جو کی بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ایسے میں ایک کیوسن یہ بھی اٹھ کے آتا ہے کہ کیا لوگ پھر بجی ریکس پہ ٹریڈ کریں گے کیونکہ لیکویڈیٹی تو بائننس پہ زیادہ ہے اور میں نے اسی کنسرن کو لے کر بجی ریکس کی ٹیم کی جو میمبر سے ان سے بات بھی کی تھی تو انہوں نے اس کو پر کچھ خاص آنسر دیا نہیں اس کے علاوہ سیکنڈ چیز اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بائننس اور بجی ریکس کے بیچ اتنے کی ڈیل ہوئی ہے تو آپ ٹریسٹ مت کیجئے کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی فائنینسل ڈیٹیل سیئر نہیں کر سکتے اس ایگریمنٹ کو ہم لوگ ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ ڈیل کتنے مہین ہے اس چیز سے ہمیں مطلب بھی نہیں ہے ہمیں مطلب ہے کہ سروس اچھی ہونی چاہیے اور تیسری چیز دوستو جو بجی ریکس ہے اس پہ اگر آپ نے نوٹیس کیا ہوگا تو آٹھ فی ایٹ کرنسیز ہے جس سے لوگ پی ٹو پی ٹریڈ کرتے ہیں الگ الگ کنٹریز کی یہاں پہ لیسٹیڈ ہے آپ لوگ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں انکلوڈنگ آئین آرٹ ہے ٹوٹل تو ان کو جو ہے بائننس اپنے ایکسچینج پہ انٹیگریٹ کرے گا تاکہ بلڈ وائٹ جو فی ایٹ تو کرپٹو کا پروبلم ہے وہ سولو ہو سکے جیسے یہ ساری چیزیں بائننس پہ لائیو ہوتی ہے تو میں آپ کے لیے ایک سی اپلیڈ ویڈیو بنا دوں گا اور اس میں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ اس فیچر کو بائننس پر یوچ کر سکتے ہیں بہت ہی ایجی ٹو یوچ ہوگا چوتھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بجی ریکس ٹوکن ہے جو کی انڈیا کا پہلا ایکسچینج بیس ٹوکن ہے ہو سکتا ہے گائز وہ بائننس چین پہ لانچ ہو جائے کیونکہ بائننس نے اس کو ایکوائٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے وہ لوگ اب جو ٹوکن اس کو بائننس چین پہ لانچ کر دیں اور کچھ فنڈریز بغیرہ وہ لوگ کریں اگر ٹوکن سیل بغیرہ بھی وہ لوگ رکھتے ہیں تو آئیو بغیرہ جیسا کچھ کرتے ہیں تو وہ چیز ہوگی یا نہیں اس کے اوپر تو میں کچھ کہا نہیں سکتا حالانکہ یوجرز کے بارے میں دیکھا جائے نیوز ہے ایک اور اچھا پروجیکٹ ایڈ ہو چکا ہے اگر بجیلکس کی ٹیم سے کوئی دیکھ رہا ہے تو بہت بہت آپ سبھی کو دوسری نیوز کی میں بات کروں دوستو تو یہ ہے لوکل ویٹکوائنس کی طرف سے لوکل ویٹکوائنس کے سی او نے ریسنٹلی ریویل کیا کہ ان کے پلیٹفرم پر ایک مہینے میں ایک لاکھ پہتیس ہزار سنائے یوجرز آ رہے ہیں تو اس چیز سے آپ آئیڈیا لگا سکتا ہے کہ لوگ کتنا کرپٹو کرنسی میں انٹرسٹڈ ہے اور کتنا جو پی ٹو پی ٹریڈ کر کے کرپٹو کرنسی بائی انڈ سیل کر رہے ہیں ڈیلی کا چار سے پانچ ہزار جو یوجرز ہیں ان کا گین مل رہا ہے ان کو ان کے پلیٹفورم پر اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کے اوپر میں کافی پہلے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں یہ کافی اچھا پلیٹفورم ہے آپ یہاں پر یہ ایک بیسکلی ورلڈ وائیڈ پلیٹفورم ہے جہاں پہ بہت ساری کرنسی ہیں جن کے ترور آپ لوگ پرچیج کر سکتے ہو لاسٹ اپ ڈیٹ دوستو کافی انٹرسٹنگ ہے اوک ایکس ایکسچینج بھی جو ہے پلاننگ کر رہا ہے انڈیا میں جو ہے اپنا پورا ہاتھ جمانے گی کیونکہ وہ لوگ بھی ایسا ہی کچھ انٹریڈیوز کرنے والے ہیں جس کی ہیلپ سے انڈیا نیوزرز آئین آر کے ترور جو ہے ٹریڈ کر پائیں گے یا پھر جو ہے پی ٹو پی ٹریڈ کر پائیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا بٹ جو انڈیا چینل ہے اوک ایکس کا ٹیلیگرام کا وہاں پہ ایڈ میں نے چیز کو بولا تھا کی اوک ایکس بھی بہت جلدی ہی ایسی ہی کچھ چیز اناؤنس کرنے والا ہے تو لیٹس سی وہ چیز کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا بٹ ہاں اوک ایکس ضرور ایسا کرنے والا ہے سو گائس اس ویڈیو میں آج کے لیے یہی کچھ میرے پاس اپ ڈیٹس اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کر دینا کیونکہ سیئر کروگے تب ہی تو لوگوں کو پتہ چلے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا تھینکیو سو مچ